ناظرین آدھا خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد حسام الدین سب سے پہلے پیش ہیں سوٹ کی اہم ہیڈلائنز دیہار میں انڈی اتحاد کو ہی حاصل ہوگا اقتدار انتقابی مہم کے دوران وزیراعظم نریندر موڈی کا ادیار حدوستانی بحریہ نے کامیابی کے ساتھ انٹیشپ میزائل کا کیا تجربہ بحریہ کے چیف ایڈمیریل کرم ویر سنگھ نے تجربے کا لیا جائزہ سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا مرکزی ٹیم دوسرے دن بھی کر رہی ہے دورہ ارکان نے ناغل اور بن لگوڑا طالبوں سے نالوں میں آنے والے پانی کا لیا جائزہ بارش کے موسم کی فصلوں کی خریداری سے متعلق طریقہ کار پر چیف نیسٹر کا جائزہ اجلاس جائزہ اجلاس میں فصلوں کی خریداری اور فصلوں کو بونے کے طریقے کار پر ہوگا تبادر قیال اور جلد ہی تلنگانہ پولیس میں مزید بیس ہزار جائزہوں کو پرک کیا جائے گا پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وزیر داقرہ محمد محمود علی کا انکشاف اور پیشیں خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے آج بیہار رسمی انتقابات کے پیش نظر ایک جلسے عام سے خطاب کیا ساس آرام کے بائیدہ میدان میں منقضہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کوریڈ نائنٹین کے قلاف بیہار کے عوام کی جدوجہت کنوں نے ستائش کی انہوں نے اس موقع پر ریاستی حکمت اور عوام کی جانب سے مہماری کے قلاف کی اگئے فیصلوں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ بیہار کے سبوتوں نے وادی اگلوان میں اپنی جان کے قربانی دی ہے انہوں نے کہا کہ پلوامہ حملے میں بھی بیہار کے کئی جوان شہید ہوئے تھے وزیراعظم نے کہا کہ وہ شہیدوں کو قلعہ جقیدت پیش کرتے ہیں نظرین نرمودی نے کہا کہ بیہار کی عوام کوئی جیسی وباہ کو روپنی کے لیے سبھی قلافی تیار ہیں انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک دور میں بیہار پر حکمرانی کرنے والے اب ترقی آفتہ ریاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب عوام ریاست کو پس ماندگی میں دھکلنے والوں کو موتوڑ جواب دے گی انہوں نے کہا کہ ایک دور میں بیہار میں لائن آرڈر کی ناقبل بیان صورتحال تھی اور بدنوانیاں اور بے قائدگیاں اروج پڑ تھی انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے کشمیل میں آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کیا تھا لیکن بعض زمانتیں افدار میں آنے کے بعد آرٹیکل کو دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کر رہی ہیں دیشوں کی حالت کسی سے بھی چھپی نہیں ہے اگر بیہار میں تیجی سے کام نہ ہوا ہوتا تو یہ مہماری نہ جانے کتنے ساتھیوں کی ہمارے پریوار جنوں کی جان لے لیتی کتنا بڑا ہاہا کار مچتا اس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہندوستانی بحریہ نے آج انٹریشپ میزائل کا تجربہ کیا آئین ایس پر سے اس میزائل کا تجربہ کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ گداوری کلاس سے متعلق پریگیٹ جہاز کو اس میزائل نے تباہ کیا ہندوستانی بحریہ نے اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ میزائل نے حدشدہ جہاز کو تباہ و برباد کر دیا اسے کے ساتھ میزائل کے نشانے کے سبب حدشدہ جہاز ٹوٹ پوٹ کر سمندر میں ٹوپ گیا مانسون میں فصلوں کی قریداری اور موجودہ موسم میں فصلیں بونے سے متعلق طریقہ کار کے بارے میں تباہدلہ قیال کرنے کے لیے آج دو پیر پر گتی بھون میں چیف نسٹر کے چندر شکر رو کی جانب سے ایک جائزہ جلاس منقب کیا جا رہا ہے اس میٹنگ میں زراعت سیویل سپلائز اور وزارت مارکیٹنگ کے وزراء کے علاوہ آلہ حکام اور سرکاری چیف سیکرٹری شرکت کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ میں بارش کے موسم کا دوران فصلوں کی قریداری کے لیے یا سطھی سطح پر کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا اسی طرح موجودہ موسم میں فصلیں بونے سے متعلق طریقہ کار پر بھی تباہدلہ قیال ہوگا وزر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ جلد ہی تلنگانہ میں پولیس بھی بیس ہزار جائدادوں کو پر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس اکیڈمی کے جانب سے ابھی تک ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو اٹھاریس افراد کو تربیہ دی گئی ہے اسی طرح اٹھارہ ہزار چار سو اٹھائیس ایس اور کونسٹیبلز کی جائدادوں بھی پر کی گئی ہیں وزر داخلہ محمود علی ڈی جی پی مہندر اڈی کے علاوہ دیگر اہتداروں نے تلنگانہ پولیس اکیڈمی سے تربیت حاصل کرنے والے ایک ہزار اکسو باسٹھ ایس کی پاسی آٹ پریٹ پرگرام میں شرکت کی وزرہ کی تربیت حاصل کرنے والوں میں دو سو چھپن قاتون ایس شامل ہیں محمد محمود علی نے اس موقع پر کہا کہ تازہ بدلتے حالات کے لحاظت دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے قدمات انجام دینے کی ضرورت ہے تلنگانہ تلنگانہ موسیقی 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 امریکہ کے سدارتی انتقاوات کی مباحثے میں ڈونالٹ ٹرمپ اور جو بائیڈن نے کوئیڈ نائنٹین وبا سے نمٹنے کے ماملے پر ہر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا بحث کا دوران امریکہ صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ تیبی دریافتوں کے ذریعے کوئیٹ انیس وبا جلد ہی ختم ہو جائے گی اور اس سلسلے میں انہوں نے خود اپنی صحت کے معاملے کو بھی اجاگر کیا ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں کوئیٹ نائنٹین کی ویکسین جلد ہی دستیاب ہو رہی ہے یہ تیار ہے اور چند ہفتے میں اس کا اعلان ہونے والا ہے دوسری جانی جو بائیڈن نے کرونا وائرس سے ہونے والی اموات روکنے کی غرض سے کوئی منصوبہ نہ ہونے پر صدر ٹرمپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا نومبر کے انتخابات سے پہلے یہ دوسرا اور آخری صدارتی مباحثہ تھا تقریباً تین کروڑ پچاس لاکھ افراد پہلے ہی اپنے حق قرائدہ ہی کا استفادہ کر چکے ہیں جو دوہزار سولہ کے کل اوٹوں کے ایک چوتھائی سے زیادہ ہے ڈی جی ایسائی نے بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے تیار کردہ کو ایکسین ٹھیکی کے تیسرے مرحلے کے کلنیکل ٹرائلز کو منظوری دیا دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تیسرے مرحلے کے تجربات کا جلد آغاز ہوگا کہا جا رہا ہے کہ اب تک کے تجربات کے پیش نظر تیسرے مرحلے کو منظور دی گئی ہے ڈاکٹروں کے مطابق نیمز اسپتال میں کلنیکل ٹرائلز کے پہلے مرحلے میں پینتاریس افراد اور دوسرے برحلے میں پچپن افراد کو ٹیکے دیئے گئے تھے جس کے بہتر نتائج حاصل ہوئے ہیں فارما شعبے کی معروف کمپنی ڈاکٹر ریڈیز لیبروٹریز سے متعلق آئی ٹی سسٹم پر سائیبر حملہ ہوا ہے ڈاکٹر ریڈیز کے ہندوستان کے علاوہ ریاستہ آئے متحدہ امارکہ برطانیہ برازیل اور روس میں فارما مراکز ہیں سائیبر حملے کے پیش نظر ڈاکٹر ریڈیز انتظامیہ فوری حرکت میں آ گیا تھا اور سب ہی ڈیٹا مراکز کے سرورس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے تاکہ مزید نقصانات سے بچا جا سکے کمپنی کے مطابق سائیبر حملہ آور اس سے متعلق دیگر مسائل کی جانچ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ سرورس کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں کمپنی کے سی او مکیش راتھی نے بتایا کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں تمام سرورس کو کارکرد بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کوئیٹ ڈینٹین سے صحتیابی کی شراحہ نوازی فیصد سے تجاوز کر گئی ہے گودیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئیٹ کے انہستی ہزار سے زیادہ مریض شفایاب ہوئے ہیں وزارت سہت نے کہا کہ اب تک کل اٹھ سٹھ لاکھ چوہتر ہزار سے زیادہ مریض شفایاب ہو چکے ہیں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے کل مریضوں کے صرف نو اشاریہ دو نو فیصد مریضی اس وقت زیر علاج ہیں گودیسہ چوبیس گھنٹوں میں پچپن ہزار آٹھ سوٹیس نئے معاملات سامنے آئے ہیں جس سے ملک میں اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد ستہ تر لاکھ سے زائد ہو گئی ہے وزارت نے کہا کہ دنیا بھر میں فی دس لاکھ کی آبادی میں اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کے سب سے کم کیسز بھارت میں درج ہو رہے ہیں اور تلنگانہ میں ایک ہزار چار سو اکیس افراد کی ریپورٹ مضبط آئی ہے تلنگانہ میں ایک ہزار چار سو اکیس افراد کی ریپورٹ مضبط آئی ہے اور سیکھ ساتھ ریاست میں اب تک درج معاملات کی تعداد دو اشاریہ دو نو لاکھ ہو گئی ہے حالی میں کرونا کی وجہ سے چھ افراد کی موت واقع ہوئی ہے امباد کی مجموعی تعداد اب تک ایک ہزار دو سو اٹھانوے ہو گئی ہے اس سلسلے میں میکمہ سہت کی جانب سے ہیلت بولٹن جاری کیا گیا ہیلت بولٹن میں بتایا کہ مطابق اس وواد سے دو سے کس افراد شفایہ ہوئے ہیں اب تک دو لاکھ سات ہزار افراد سہتیا ہوئے ہیں قومی زمانت روزگار اسکیم سے کئی لوگوں کی زندگی میں روشنی آ رہی ہے لاکڈاؤن کے دوران شہروں میں روزگار چھوڑ کر اپنے آبائی مقامات کے رکھ کرنے والے کئی مزدوروں کو اس اسکیم سے پیٹ بھر غزہ مل رہی ہے مقامی مزدور نئے جاپ کارٹ جاری کرتے ہوئے مقامی ساتف پر ہی روزگار فراہم کرنے پر مرکزی حکمت سے اظہاریں تشکر کر رہے ہیں سوریا پیٹ زلے کے موتیمنڈل کے اڑلی گاؤں کے عوام میں زمانت روزگار سے مطالق بہتر حد عمل پایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ قواتین اور لڑکیوں کے قلاب جنسی جرائم کے معاملات متاثر لڑکی کے بیان کو قابل قبول ثبوت سمجھا جا سکتا ہے اور سزا کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے جسٹس اشوک بھوشن کی سربراہی میں تین ججوں کے بینچ نے تمیلناڈو سے تعلق رکھنے والے تیرہ سالہ بچی کے معاملے میں تمیلناڈو ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے مرکزی حکمت نے مزدوروں کے بچوں کو مختلف پیشاورانہ کورسز کی تربیہ دینے کے لیے دین دیال گرامین کوشل یوجنا اس کی مطارف کی ہے مرکز کے تحت جگہ جگہ تربیتی مرکز قائم کیے گئے ہیں ورنگل اربن زلے کے حسن پرتی میں بھی ایک تربیتی مرکز قائم کیا گیا ہے دین دیال گرامین کوشل یوجنا اس کیم کے تحت ای جی ایم ایم اور ای ڈی وی آر سی کو بے روزگار نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے حسن پرتی تربیتی مرکز میں کس نوجوان لڑکے رڑگیاں تربیت حاصل کر رہے ہیں اور ناظرین قبرنامے کا فیلحال ہی پر تحت اتام ہوتا ہے مجھے مہدد سامو دین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت لیکن چلتے چلتے دالتے ہیں سرکیوں پر ایک اور نظر دیہار میں انڈی اتحاد کو ہی حاصل ہوگا اقتدار انتقابی مہم کے دوران وزیر اعظم نریندر موڈی کا ادعا حدوستانی بحریہ نے کامیابی کے ساتھ انٹیشپ میزائل کا کیا تجربہ بحریہ کے چیف ایڈمیریل کرم ویر سنگھ نے تجربے کا لیا جائزہ سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا مرکزی ٹیم دوسرے دن بھی کر رہی ہے دورہ ارکان نے ناغل اور بن لگوڑا طالبوں سے نالوں میں آنے والے پانی کا لیا جائزہ بارش کے موسم کی فصلوں کی خریداری سے متعلق طریقہ کار پر چیف نیسٹر کا جائزہ اجلاس جائزہ اجلاس میں فصلوں کی خریداری اور فصلوں کو بونے کے طریقے کار پر ہوگا تبادے قیال اور جلد ہی تلنگانہ پولیس میں مزید بیس ہزار جائزہوں کو پرک کیا جائے گا پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وزیر داقرا محمد محمود علی کا انکشاف